اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبیرہ گناہ جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما کہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے ایسے کاموں کی توفیق دیجئے جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں ایسے کاموں سے ایسے لوگوں سے ہمیں دور کر دیجئے یا اللہ جو آپ نہیں پسند کرتے یا رمال راہیمین تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا رمال راہیمین ہمارے ملک پاکستان پر ہمارے شہر کراچی پر اپنا خاص رحم اور کرم فرما دیجئے یا اللہ کشمیر کے لوگوں پر اپنا رحم فرما دیجئے یا رمال راہیمین ہمارے ملک پاکستان کو زلزلوں سے اور بری چیزوں سے بچا کے رکھنا یا اللہ آپ رمال راہیمین ہیں یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما دیجئے رحم فرما دیجئے فضل فرما دیجئے یا اللہ پاک میرے ماں باپ آپ سب کے ماں باپ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا رمال راہیمین آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کو جنت الفردوس کے آلہ سے آلہ درچات عطا فرما دیجئے ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دیجئے کہ ہم ان کے لئے صدقہ اجاریہ بن سکیں یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک ہدایت نیک توفیق دینا یا اللہ کہ وہ ہمارے لئے صدقہ اجاریہ بن جائیں یا اللہ بہت سارے ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں آپ سب کا نیک پر نیک نصیب کھول دیجئے خدردان لوگوں سے خدردان بچیوں سے پالا پڑھوا دیجئے نیک لوگوں سے نیک بچیوں سے پالا پڑھوا دیجئے یا اللہ یا اللہ پاک بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ آپ کے لئے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے یا اللہ آپ ان کی گودوں کو بھڑ دیجئے نیک اور سوال اولاد عطا فرما دیجئے یا اللہ مکہ مدینہ لے کے جائیے حج اور عمرے کی سوادت نصیب فرما دیجئے یا رحم الرحمین کسی قسم کی غام آزمائش پریشانیوں میں مبتنا نہ کرنا خاص کر یا اللہ ہمیں بیماریوں سے بری بری بیماریوں سے چھوٹی بڑی بیماریوں سے خاص کر کینسر سے یا اللہ ہارٹ پرابلم سے کدنی پرابلم سے یا اللہ سب کو محفوظ رکھنا بچا کے رکھنا ہسپٹل لے جا کے موت نہ دینا وینٹیلیٹر پہ ڈال کے موت نہ دینا قومہ کی حالت میں موت نہ دینا یا اللہ چلتے پھرتے ہاتھ شہدت والی موت روزی کی حالت میں نماز کی حالت میں مکہ مدینہ میں موت عطا فرمانا یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول و مقبول فرما دیجئے یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے ہمارے لپے بھی کلمہ طیبہ جاری رکھنا یا اللہ میری دعاوں میں اثر دیجئے دعاوں کو قبول فرما دیجئے یا اللہ جو جو لوگ سفر میں ہیں سفر پہ جا رہے ہیں یا اللہ آپ سب کو ساتھ خیریت کے رکھنا اور ساتھ خیریت کے تنلستی سلامتی خیر و آفیتی کے ساتھ اپنے گھر بار بچوں کے پاس کو چھانا آمین یا حضرت مرحبی جی جناب جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ انشاءاللہ میں کل میرا مسالہ ٹی وی پہ انشاءاللہ تین ہفتے کے لیے میں چھٹیوں پہ جاؤں گی اور میں سمجھتی ہوں بہت عرصے سے میں چھٹیوں پہ دیں گئی ہوں مجھے چھٹیوں کی بہت سخت ضرورت ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ کہ ہمیں یہاں پہ اتنا اچھا ہے کہ ہمیں چھٹی مل بھی جاتی ہے اللہ کا اتنا کرم احسان ہے تو مجھے چھٹی مل گئی تھی لیکن آپ لوگ بے کل فکر نہیں کیجئے انشاءاللہ میرے پیچھے سمیرہ ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ سمیرہ میرا شو سنبھالے گی اور تمام آپ لوگ اس سے اسی لیے میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا جا کے بات کی کہ چونکہ آپ لوگ اس کا بات بات پوچھتے ہو اس سے خوش ہو تھے تو میں نے کہا آپ لوگ کچھ اس سے دیفرنٹ سیکھ سکو گے جو میں جاتی شوز حانا کہ میں نے شوز کافی سارے ریکارڈ بھی ہیں لیکن بہرحال ہم نے سوچا کہ آپ کو لائیوی سیکھنے مل جائے گا تین ہفتے کی بات ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی بخیر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹھ اکٹوبر سے لائیو ہوں گی انشاءاللہ پیر والا دن ہوگا اٹھائیس اکٹوبر میں چھبیس کو کراچی آ جاؤں گی انشاءاللہ ایک دن اتوار کا ہے اور پیر سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سب خیر رکھے آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ لوگ میرے ساتھ ضرور میری دعاوں میں ہوں گے سفر میں بھی انشاءاللہ چلیں جی پہلی ریسپی ہم کرتے ہیں نوابی بریانی اور نوابی بریانی میں ہم مٹن سے بنائیں گے ٹھیک ہے اور مٹن میں نے لیا ہے ساڑھے سات سو گرام اس میں لکھا ہے آدھا کلو لیکن آپ کو پتہ ہے مٹن کی بریانی میں گوش تھوڑا زیادہ ہو تو مسکہ لگتا ہے اور اس بریانی میں آلو نہیں ہے اس کی بھی وجہ ہے کہ میں گوش زیادہ دال رہی ہوں تاکہ بہت چاول ڈرائی نہ ہو ٹھیک ہے سکھے سکھے نہ لگے تو آپ کی مرضی ہے آپ لکھنا چاہو تو ساڑھے سات سو گرام گوش لکھ لو زیادہ بہٹر رہے گا اور اس کے بعد میں نوابی بریانی اس لیے کہ زہری باتیں اس میں ہم نٹس کا استعمال کاجو کا استعمال کریں گے زافران کا استعمال کریں گے آلو بخارہ جائے گا ٹھیک ہے آج کا سوال بھی ہم آپ سے کر لیتے ہیں بہت آسان سوال ہے لیکن غور سے سنیے آپ کو پتہ ہے بہت سی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے سکھایا ہے کہ بریانی اور پلاو میں کیا فرق ہے سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ بریانی اور پلاو میں کیا فرق ہے لیکن بریانی میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں کہ اگر میں ہنٹ دوں گی تو جواب پتہ چل جائے گا آپ کو لیکن کس کے چاول یہ سوال کرنے بریانی پلاو میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ کون سی چیز لیکن بریانی یا پلاو کے چاول بائلڈ ہوتے ہیں اور کس کے چاول کچے ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ یہ فرق ہوتا ہے تو آپ بتائیے چلیں جی آتے ہیں ہم اپنے پریشر ککر کا حج استعمال کریں گے اور پریشر ککر شیفز کا ہے بہترین شیف والے ہیں جو پریشر ککر کو انہوں نے فرسٹ انٹروڈیوز کرایا ہے پاکستان میں وہ شیف والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ زبردست سے برطن خریدنا تو ہماری سکرین پہ ان کا ایڈویس چل رہا ہے ویب سائٹ کا آپ جا کے وہاں ان کو آرڈر کر سکتے ہیں جو بھی آپ جائیں نان سٹک کے برطن ہے آلیومینیوم کے برطن ہے سٹینلیس سٹیل کے برطن ہے پریشر ککرز ہیں بہت کچھ ہے ان کے پاس تو آپ جا کے آرڈر کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ گھر بیٹھے مل جائیں گے ٹھیک ہے اوکی بسم اللہ حرمان الرحیم کاجو کو ہمیں پہلے فرائے کرنا ہے وہ میں بریک میں کر لوں گی ٹھیک ہے کاجو ہے میرے پاس انسالٹڈ لیکن ان کو مجھے فرائے کرنا ہے یہ میں بریک میں کر لوں گی یہاں پہ میرے پاس آلو بخارہ رکھا ہوا ہے اور گوش دیکھیں میرے پاس ساڑھے ساتھ سو رہا میں آدھا کلو سے ایک پاؤ زیادہ ہے اب مجھے کرنا کیا ہے مجھے گوش کو میرینیڈ کرنا ہے میں بڑا پیالہ لوں گی تاکہ صحیح طرح سے اس میں میرینیڈ ہو جائے میں ہمیشہ مکس مٹن لیتی ہوں ران کا بھی ہوتا ہے اس میں چاپس بھی ہوتا ہے پٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے یہ دیکھیں اب کرنا یہ ہے کہ مجھے اس کو میرینیڈ کرنا ہے سب میں پہلے اس میں ہم دالیں گے دہین اور دہین ہم اس میں لیں گے ایک پاؤ یا ایک کپ ٹھیک ہے ادھرا خلسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ بھر گے یہ چلا گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز موٹی موٹی دردری سی پسیوی یہ دیکھیں دردری سی ہے اب تھوڑا سا چاہو تو اس کو اور چورا کر سکتے ہو ہاتھ سی چورا کر لیں کڑک پیاز ہوتی ہے بہترین اچھا براون انین آپ کو ایک کپ چاہیے میں ابھی اس میں آدھا ڈالوں گی آدھا مجھے بعد میں چاہیے ٹھیک ہے یہ چلا گیا اور لال مرچ بٹن ریڈ چلیز تھی میرے پاس وہ اس کو آپ کو پیسنا ہے چار گول والی مرچیں جس سے آپ بگھار دیتے ہیں چار لیجے گا بس ٹھیک ہے یہ چہرہ گیا اور ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ہم اس میں ڈالیں گے ہلتی گوشت ساڑھے سات سو گرام چار مرچیں لے لیجے گا بٹن ریڈ چلیز پیس کے تھوڑی سی دیت میں بھگوئی تھی آدھا ایک گھنٹہ گرام پانی میں بھگو لیں پھر اچھی طرح سے پیس لیجے ایک کپ دہیں آدھا کپ پیاز چورا کیوی چار مرچیں پسیوی آدھا کھلسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ بھر کے اچھا نمک جائے گا اس میں آپ ڈالیں گے نمک اٹلیس ٹو ٹی سپون ٹھیک ہے نمک چلا گیا حلدی جائے گی اس میں مارنیشن میں ہاف ٹی سپون جال اس کو آپ مکس کر دیجئے میں پیشہ کوکر میں اس لیے کرتی ہوں کہ اچھی طرح سے گوشت گل جائے ٹھیک ہے اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے پیشہ کوکر میں آپ کو پتہ ہے میں اپنے گھر میں جب بھی کھانا بناتی ہوں میں کبھی بھی پیشہ کوکر اس نہیں کرتی نیور اس لیے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو کھانا گوشت آرام آرام سے تسلی سے گلائیں زیادہ بیٹر ہوتا ہے چیز میں میں یہ تیل استعمال کرتی ہوں چاہے بیکنگ ہو چاہے کوکنگ ہو چاہے دیف فرائنگ ہو چاہے شیلو فرائنگ ہو ایوز ایٹالیا کا پامیس آلیو آئیل ٹھیک ہے یہ اصلی زیتون کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کا تیل نکالا جاتا ہے سنت رسول ہے آپ کے ہارٹ کے لیے بہت ہیلدی کوکنگ آئیل ہے اور ایٹالیا کے پاس تین قسم کے آلیو آئیل ہیں ایک پامیس ایکسٹرالائیٹ ہے اور ایک ایکسٹرالائیٹ ہے ٹھیک ہے اچھا تیل جا رہا ہے اس میں تقریباً ہاف سے تھری فوت کپ ٹھیک ہے تو میں تھری فوت کپ جتنا تیل لے رہی ہوں بریک آ چکی ہے اور تیل جیسے ہی گرم ہوگا یہ میں میرینیٹڈ مٹن ڈال کے اس کو بھونتی ہوں پھر اس میں میں ایک کپ پانی ڈالوں گی اور اس کو مٹن ڈالوں 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 ڈ بہت اچھا سمپل سوال ہے تو آپ جلدی سے اپنے سیل فونز اٹھائیے اور اس پہ جا کے آپ ٹائپ کیجئے مسالہ ای ڈیو ایس لکھیں اپنا نام اپنا پتہ اپنا شہر کا نام لکھیں ٹیپل ایٹ ون پہ بھیجئے لیکن یاد رکھیں اپنا این آئی سی کارڈ نمبر لکھنا نام بھولے گا اچھا یہ دیکھیں بریک میں میں نے کیا کیا ہے میں نے کاجو اور آلو بخارے کو دونوں کو فرائے کر کے الگ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں خبصورت سے ہو گیا نا گولڈن آلو بخارہ بھی فرائے کر لیا ساتھی لال گیا تھا اسی آئیل میں اچھا اب جیسے ہی میرے پاس تیل گرم ہوگا ایٹالیا کا پامیسالیوائل میں اس میں ایک سٹک دالچینی بڑی میں پاس یہ دو چھوٹی تھی تین سے چار چھوٹی لائچی چھے کالی مرچے اور چھے لانگ اور آدھا چائے کا چمچ کالا زیرا سیاہ زیرا ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب اس میں جائے گا یہ مارینیٹیڈ مطن بسم اللہ چای کب یہ ہے ی ڑی سٹا پی Condشای پیس پیoundر پیinden اچھی طرح سے آپ اس کو پانچ منٹ صرف پانچ منٹ بھون لیجئے بھوننے کے بعد میں اس میں ایک کپ پانی ڈالوں گی اور اس کو آپ گلنے کے لیے چھوڑ ٹھیک ہے جب بوش گل جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے ردنیا پودینہ اور یہ نچس ڈالیں گے بچیوی پیاز زافران یہ سب کچھ ڈالیں گے اس وقت مجھے اس میں شامل کرنا ہے سوری کمپنی کا ایک سے بکرز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لال مرچے نہیں ہیں صرف وہی چار ڈال لیے میں نے اور یہ ڈال بھی گیا ٹھیک ہے ایک دو ٹیبل سپون سامل ہو لیے آپ بنا کے دیکھئے اس ہے بریانی پھر مجھے ضرور بتائیے گا سوری کے پروڈکس ہر جگہ آپ کو مل جاتے ہیں آسانی سے ایسا ایسا کر کے اپنا پورا سٹاک جمع کیجئے اس سلام علیکم شبانہ سلام علیکم جی بیٹا ہیلو جی بیٹا فرمائیے بیٹا السلام علیکم والیکم آپ پہلے میں آپ کے لئے بہت سارے دعا کروں گی کہ آپ خیر سے جائیں اور خیر سے واپس سپنے گھر واپس سائیں آمین بریانی کے چاولیں بوائل ہوتے ہیں اور کلاو کے بوائل نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور آپ نے فرق پوچھا ہے تو وہ فرق تھوڑا سا مختصر یا سرافیت سے چینج ہے بریانی میں تیہ دیتے ہیں سب چیزیں لگتی ہیں اور کلاو میں ہم سب چیزیں اس میں مکسر جو سے دم دیتے ہیں بیلکل 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 سائی دیتا بہت شکریہ بیٹا آپ کے دعا میں یاد رکھئے گا اور ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ خیریت سے واپس سائیں بہترین سا نوابی بریانی کا مٹن ساڑھے سات سو گرام بھون چکا ہے کیسا پتہ شہلا مجھے بھون چکا ہے اس کا تیل اوپر آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھنا چاہیں گے یہ دیکھیں تیل اوپر آ جاتا ہے جب تیل اوپر آ جاتا ہے that means کہ آپ کی چیز بھون گئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ایک کپ پانی ایک سے ڈیرڑ بھی چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جلدی سے ایک منٹ میں آپ کو ریکیپ کر کے دے رہی ہوں میں نے لیا تھا ساڑھے سات سو گرام بکرے کا گوش مٹن اس میں میں نے میرینیٹ اس کو میں نے میرینیٹ کیا ایک کھانے کا چمچ بھر کے ادھرک رسل کا پیس چار بٹن ریڈ چلیز لی تھی اس کو آدھا اگھنٹہ کھولتے بھی پانی میں بھگو کیونکہ جب وہ نرم ہو جائے تو اس کو پیس لیں بینج کے ساتھ ٹھیک ہے وہ آپ کو اس میں ڈالنا ہے اور آپ اس میں ایک کپ دہیں ڈالیں گے اور آپ اس میں شامل کریں گے حلدی ہاف ٹی سپون نمک تقریباً دو چائے کا چمچ اور لال پیاز ٹوٹل ایک کپ چاہیے مجھے تو میں نے اس میں سے آدھی لے کے ہاتھ سے اور مزید چورا کر کے وہ ڈال دیا یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ دو گھنٹے گھر پہ اس کو چھوڑ دینا پھر آپ نے اٹیلیا کا پامیس آلیب آئل لیا آدھا کپ سے تین چوتھائی کپ اس میں آپ نے سابت گرم مسالہ چھے لانگ چھے کالی مرچیں ایک انچ کا ٹکڑا ڈالچینی کا کالا زیرہ سیاہ زیرہ آپ نے لے دیجئے آدھا چائے کا چمچ ہیپٹ اور آپ اس میں ڈالیں گے تین سے چار چھوٹی لائچی یہ ساری چیزیں آپ نے ڈالی مارینیٹڈ گوشت آپ نے اس میں ڈال دیا بھنائی کی اس کی اٹلیس آٹھ سے دس منٹ کے تیل اوپر آ جائے پھر آپ نے اس میں ایک سے ڈڑ کپ پانی ڈالا اور اس کو آپ نے رکھ دیا گلنے اگر آپ گھر میں بنا رہے ہو پریشا کوکر یوز نہیں کر رہے ہو تو آپ پھر پانی ڈالیے گا ڈھائی سے تین کپ ٹھیک ہے؟ چلیں گی اب یہ اپنا ہو رہا ہے ادھر آرام سے بریک آ چکی ہے بریک سے میں واپس آتی ہوں اور آکے سٹارٹ کروں گی پانیر کڑھائی سٹے ویڈ بری جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایونگ میں شیرین اور یہاں پہ ہم آ رہے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہم بنا رہے ہیں پانیر کڑھائی پانیر کوٹچیز جو کہ آپ دودھ دو کلو دودھ لیں گے اور اگر آپ کو گھر پر بنانا ہے تو دو کلو دودھ کو آپ گرم کرنے رکھتے ہیں اور اس میں آپ آدھا کلو دہین ڈالتے ہیں پھینٹ کے ڈال دیں یا ایسی ڈال دیں آپ کی مرضی اور اس کو ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ سپریٹ ہو جاتا ہے دودھ ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو ملتا ہے یہاں بوری وزار میں پانیر کا سانچہ اس سانچے کے اوپر آپ ململ کا کپڑا رکھیں گے اور یہ پورا آپ کا سپریٹڈ کرڈل دودھ ہے وہ آپ اس میں ڈال دیجئے گا اور فوراً آپ اس پر پانی چھوڑ دیجئے گا اپنا بیسن سے میں نے یہ جب گھر پر بنایا ہے تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے اگر اس پر میں پانی نہیں ڈالتا ہوں وہ صرف سخت ہوتا ہے آئی ہف نوٹس دس ٹھیک ہے؟ سب کا اپنا ہوتا ہے بہرحال میں پانی چھوڑ کے اور پھر میں اس کو ہٹا لیا اور اس کے اوپر آپ نے اس کا کور ڈال دیا اس کو پھر میں فریج میں رکھ دیتی ہوں باہر چھوڑ دو کھٹا کھٹا ہوتا ہے فریج میں رکھ دیں گرمی کے دینے تو آرام سے وہ بہترین چار چھے گھنٹے میں سارا اس کا پانی ڈین آؤٹ ہو جاتا ہے آپ پورا ایک گھٹھا چیز کا ریڈی ہو جاتا ہے آپ چاہو آپ اچھا نمک ڈالتے ہیں پھر آپ مزید اور فلیورنگز ڈالنا چاہے کرشڈ بلیک پیپر آپ اس میں شامل کر دو آپ چاہو تو کھٹاوہ زیرہ ڈال سکتے آپ اس میں آپ چاہو تو ہرب والی بنانی ہے تو آپ باری چاپ پارسلے یا ہرا دھنیا شامل کر سکتے آپ کی اپنی چوئس ہے یہ والی تو پلین ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کیوبز کٹ لیا آپ کیوبز کٹنے کے بعد اس والی میں آپ کو کوئی فرائیم کی ضرورت نہیں وہ ہم جو بناتے ہیں اس میں تو میں فرائی کرتی ہوں نا اچھا یہ دیکھیں اوائل لے رہی ہوں ہاف کپ ایٹالیا کا پامیس سالیوائل ہاف سے میں نے تھوڑا کم لیا اچھا اگ اس میں ہم ڈالیں گے جنجر گالک پیس اور ٹومیٹوز میں اس میں شامل کر رہی ہوں بہت گرم ہو گیا تیل ابھی نہیں کر دے ایک دم سے اچھ لے گا اور ایک دم سے وہ ہو گا تو میں تھوڑا سا ویٹ کر جاتی ہوں اچھا یہ ٹاماتر کا آپ سن لی دیئے یہ چار ٹاماتر ہیں ٹھیک ہے چار ٹاماتر کو میں نے لیا ایک پتیلی میں پانی چھڑھایا جب پانی بوائل ہونے لگا اس میں میں نے چار ٹاماتر ڈال دیا چار ٹاماتر ڈالے ہرڈلی دو سے تین منٹ بعد اس کا چھلکہ اترنے لگا میں نے چولہ بند کر دیا اور ٹاماتر کو ڈرین آؤٹ کر دیا چھلکہ نکال دیا ٹھیک ہے اور پھر ٹاماتروں کو بلینڈ کر دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے صحیح چھلکہ اترے ہوئے چار ٹاماتریں ہلکا سا بوائل کیا تھا اچھا اس میں جائے گا ادرخلس سن وان ٹی سپون اور چار ٹاماتر اور چار ٹاماتر پھر ٹاماتر پھر ٹاماتر سنگز پھر ٹاماتر پھر ٹاماتر اسلام علیکم السلام علیکم اللہ کا بہت شکر الحمدللہ آپ میں نے اکتہ دے جی 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 ضرور دیدئے بریانی میں چاول جو ہے وہ بوائل ڈالتے ہیں اور جو پلاو کی چاول ہوتے ہیں وہ بوائل نہیں ہوتے کچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا فرق ہے آپ کے لئے بیس کیشیز ہے میری طرف سے آپ پردیس جاری ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حضر و ایمان میں رکھو آمین جزاک اللہ میرا بچہ خوش رہا اور آپ ہاں جی اپنے گھر واپس سے خوشی خوشی آمین 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 اچھا دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ادرک لحسن کا پیس ڈال دیا ٹرماٹر ڈال دیا میں نے اب میں اس میں ڈالوں گی سارے سیزننگ اتنی آسان پڑھائی ہے نا اور اب جب بھی آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے ہمیشہ منیو بیلنس رکھا کیجئے یہ نہیں کہ اتنی مہنگائی میں تو حیران ہو رہی ہوں واقعی کہ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں صرف مرگی اور گوشت اور یہی سب بنا دیا نہیں ایک چکن کی چیز رکھو ایک مٹن کی رکھو ایک دال رکھو ایک پانیر کی رکھو ایک سبزی رکھو بیلنس کریں مینیو کو ظاہری باتیں ہم اپنے گھر میں دعوت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں ہم اچھا سے اچھا چھے آٹھ چیزیں بنائیں چھے آٹھ چیزیں آپ پورے گوشت اور مرگی اور مچھلی اور جھینگے سے نہیں بھڑ سکتے بیلنس رکھئے ہر چیز رکھئے بہت سالے لوگ سبزی پسند کرتے ہیں دال پسند کرتے ہیں ایک پانیر سے چیز بنائیں ٹھیک ہے پانیر ریشمی بنائیے پانیر کڑھائی بنائیے پالک پانیر بنائیے کتنی چیزیں اچھا جی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مسالے مسالے میں ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچیں ثابت دو ٹھیک ہے لال مرچیں چلی گئی ادرک لسن ہم ڈال چکے ہیں نمک ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے سامبال اولی چاہے گا اس میں دو ٹیبل سپون سوری کمپنی کا گرین چلی گارڑک سوچ جائے گا دو ٹیبل سپون کسوری میتھی جائے گی ایک چائے کا چمچ چاہے گا جا خوشبو نکلی ہے ایک دم سے ٹھیک ہے اس کو میں کور کر کے اچھی طرح سے بھون رہی ہوں جب یہ بھون جائے گا کیسا پتہ چلے گا تیل اوپر آ جاتا ہے جب تیل اوپر آ جائے گا میں اس میں پانیر کے کیوپز ڈالوں گی ایک شملا بلچ ڈالوں گی جولین ٹھیک ہے ایک شملا میں جولین جائے گی پانچ سو گرام یا آدھا کلو پانیر جائے گا کیوپز میں کٹاوا پانچ منٹ دم پہ چھوڑیں گے اور نکال دیں گے آپ کی شملا میں جیسی مشی مشی نیوں کی کرسپی اور کرنچی رہنی چاہیے ٹھیک ہے اور اوپر سے ہرا دھنیا ڈالی ہو پیش کر دیجئے ملتے ہیں آپ سے ایک بریک موسیقی جی جناب ویلکم باک ہمارا پانیر کڑھائی اس دن آپ دیکھو مسالہ بہترین بھوم چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک شملا میں آدھا کلو پانیر بہت ہلکے ہاتھ سے بہت جنٹلی پیار سے بس آنچ ہلکی اور دم پہ کتی دیر دکھوں گی دم پہ ہارڈلی فائیو مینٹس موسیقی 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 ٹھیک ہے اور اب میں اس میں کیا کریں گے بس میں نے تھوڑا سی شاید پانچ منٹ کی کسر کی تو میں نے واپس ہرها دیا تھا اور اب میں اس کو بند کروں گی اور پھر کھول کے میں اس کو دم پر رکھا ہوں اچھا اب دم پر رگانے کے لیے ہمیں بریانی کو سب میں پہلے اپنا پتیلا ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے سب میں پہلے اوائل یا گھی مرجی آپ کی میں اتنا ہلڈی اوائل ہے میرے پاس کارٹر کا سکھ کم ایتالیا کا پامی سالیڈ وائل کارٹر کا پانی یہ تیز آلی نہیں ہے دریانی اس میں میں پورا گوشٹ آلوں گی اور اوپر پورے چاوڑ جائے ٹھیک ہے یہاں میرے پاس رکھا ہوا ہے دودھ کارٹر کاپ اس میں زافران بھی ہوئی گی ہے میرے پاس ٹھیک ہے آدھا تی سپون میں نے لی تھی زافران کارٹر لکھا ہے لیکن میں نے زیادہ لی تھی اور اس میں میں نے ڈالا تھا دودھ تقریباً کارٹر کاپ ہمیں پاس چاوڑ ہے چاوڑ میں نے آدھا کے لو ہی لی ہے آدھا کے لو چاوڑ ہے ساڑھے سات سو گرام گوشت ہے گوشت زیادہ ہے مزا آئے گا ٹھیک ہے اس کو اب میں کر رہی ہوں بات اس کا پیشنگ راپ ہو جائے گا پھر میں دم پہ لگا اس کا پیشنگ راپ نیچے جائے گا پھر میں پیشنگ راپ نیچے جائے گا کھوڑ کو کھول کے پورا گوشت اس میں جائے گا ٹھیک ہے پورا ہمارا کوکتھ مٹن اس میں جائے گا اس کے اوپر میں ڈالوں گی ڈھنیا اور پودینہ یہاں رکھا ہوئے میں پر دھنیا یہ پودینہ یہ پورا جائے گا اس کے بعد میں پورے چاوڑ ڈالوں گی گوشت کے اوپر اوپر سے یہ بچی وی آدھا کا پیاز جائے گی اور اس میں جائے گا زافران اور یہ اور یہ فرید نٹس اور آلو بخارہ ٹھیک ہے یہ سب ہم لیر میں ڈالتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ ماشاءاللہ 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 آپ کا پچھلا اور اس سے پچھلا ویک تو اتنا زبردست تھا کہ میں نے ساری ریسپی ٹرائے کی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں صرف آپ کی ریسپی زیادہ ٹرائے کرتی ہوں بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بس سوال الفاظ ہی نہیں ہیں آپ کی طریقہ کے لیے تو بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ تو میرے سے ریستیاں دوسرے ہمسائے بھی لے لیتے ہیں ماشاءاللہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنی ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں پانچ چھے ڈائریاں بن چکی ہیں ماشاءاللہ چلیں اللہ کا بہت شکر ہے فائدہ اٹھاتے رہیے جی بناتے رہیے جی ضرور دیجئے جی بریانی میں بوائل چاول ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پلاو میں کچھے چاول ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے یخنی کے اندر ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاک اللہ اچھا جی مافی چاہتی ہوں ایک چیز بتانا بھول گئی تھی آپ کو جب آپ لوگ بریک پر چلے گئے تھے جب میں مسالہ بھول گئی تھی تو میں نے یہ وٹل اسی لیے یہاں رکھی تھی کہ آپ کو بتاؤں گی میں نے اپنے اس میں کڑھائی میں پنیر کڑھائی میں ڈیڑھ چائے کا چمچ بھناوا کٹاوا دھنیا ڈیڑھ چائے کا چمچ اس طرح سے دردرا ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ چائے کا چمچ ڈالا تھا لکھا وہ ہے میں ڈالنا بھول گئی تھی میں نے برکل ڈالا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ چائے اچھا یہ اس کو ہم ابھی آپ کے سامنے دمے لگا دیتے قُوٹر کپ میں نے ٹیٹیلیی کا پامی سالی ٹوائل ڈال دیا قُوٹر کپ میں نے پانی ڈال دیا یہ پورا میرا جو پکاوا گوشت ہے میں یہ ڈال دوں گی اور پھر اس میں پورے اوپر سے چاول سے پہلے دھنیا جائے گا پدینہ جائے گا نٹس جائیں گے اور اوپر سے زافران والا دوچ جائے گا لال پیاس جائے گی اور دھم دھم پر چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ کریں گے اور پھر آخری میں ہم کریں گے اپنا رائتہ اس رائتے یہ جو رائتہ ہے یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے نوابی بریانی کو جب آپ یہ نوابی بریانی بنائیں تو ضرور یہ رائتہ ضرور بنائیں گے گا بہت مزیک ہے بوندی کڑک کڑک اوپر سے ہوگی آپ کو بڑا مزائے گا کافی پانی ہے بھی لیکن خیر ہے ہم تیز پہ پکا لیں گے بہترین ماشاءاللہ بہترین گوش کل گیا ہے بہترین زبردست ٹھیک ہے بریک آگئی ہے چلنج ہے آپ کو بریک لیجئے صرف دیکھتے بجائیے میں اس میں یہ پوری اس کا یخنی پانی اور گوش ڈال رہی ہوں گلاوہ ٹھیک ہے اور اس میں تیز پہ پکاؤں گی فوراں سک جائے گا دھنیا پدینہ اب آپ جا سکتے ہیں بریک پہ اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں یہ نٹس آلو بخارہ کاجو اور چاول ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد موسیقی 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 اس کا چھوڑا ماشااللہ پانی تھا ماشااللہ آپ کے سامنے نکالوں گی آجائیے اپنے رائتے پہ اوکے یہاں پہ میرے پاس تہیں رکھیوی ہے آدھا کلو یا دو کپ اس میں آپ کو ساری انگریڈینٹس جو میں ڈال رہی ہوں پہلے آپ ڈال کے اس کو وسک کر لو اچھی طرح سے اس کو وسکر لیجے اس میں ہم ڈالیں گے چلی پاوڈر لکھا ہے لیکن میں نہیں ڈال رہی چلی پاوڈر میں ڈال ہوئی ہوں پوٹی وی لال مچے کرشت ریڈ پیپر اور ون ٹیسپون آپ کی مرضی ہے تیز ہو جائے گا میں سمجھتی ہوں بہت میں ہافٹ ڈال رہی ہوں کالا نمک بلیک سالٹ جائے گا اس میں پوٹر ٹیسپون یہ بہت پسند ہے کالا نمک کوٹر ٹیسپون کالا نمک چلی گیا بھناوہ کٹاوہ زیرہ ہافٹیسپون یہ چلی گیا اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب آپ آجائے اس کے بغھار پہ آدھا کلو دہین اچھی طرح ویسک کیجئے اور اس میں شامل کیجئے آدھا چائے کا چمچ کٹاوہ کھشت ریڈ پیپر ہافٹیسپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ اور کالا نمک کالا نمک ٹیک ہے یہ ہو گیا اب اس کا تڑکا ہم لگائیں گے گھی میں گھی چاہیے مجھے ایک کھانے کا چمچ ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے یا وان ٹیبل اس میں ہم ڈالیں گے رائی دا پہلے ڈال رہیوں میں لسان کٹاوہ وان ٹیسپون یا وان ٹیبل سوال لگا گھلک گھلک اس ویڈال رہی دا پہلے آپ ایک ٹیبل سفون بھی دال لو اور پھر رائی دانا پھر کڑی پتہ پھر ہری مرچی اس سلام علیکم آمنا مالک اسلام شریانٹی کیسی ہیں آپ اللہ کا بہت شکر شریانٹی آدھا بہت پہلے لگی ماشاءاللہ تینکیو بیٹا اور آج آپ سے دیشیز بہت اچھی ہیں بہت بہت تینکیو میں آپ کو بہت بڑی فین ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں جو چی خوشی ہوتی ہے جب دی میری آپ سے بات دوتی ہے تینکیو بیٹا بہت بہت شکریہ خوش رہی ہے آپ کے سوال کا جواب دینا ہے جی دیجئے بریانی میں ہم لوگ بوائل چاول چھتے ہیں وہ تہ لگاتے ہیں چھیک ہے اور پلاو میں ہم لوگ بیٹ نی چاول پکاتے ہیں چھیک ہے ٹھیک ہے بہت شریانٹی آپ خیریہ سے جائیں میں بہت اداس ہوگی ہوں بات سنکے کہ آپ جا رہی ہیں کوئی بات نہیں بہت تین ہفتے کے لیے خیریہ سے واپس آئیں دوبار اپنا شو سنبھالیں شو سنبھالیں شو سنبھالیں شو سنبھالیں بہت بہت آئی میں جا رہی ہوں تو یہ نہیں کہ آپ لوگ چھریہ میں چھریہ نہ دیکھیں آپ کے لیے پیچھے میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہی ہوں اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے اس کو آپ باتائیے گا اس کو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو اس کی ڈشز کیسی لگ رہی ہیں اس کو کال کرتے رہیے گا سپورٹ کرتے رہیے گا دیکھیں کٹی وی لسان کٹاوہ 1 کبل سپون اور رائی دانا کڑی پکتا بہت جلائیے گا نہیں گارڈک اچھا just before serving آپ بوندی ڈالیے گا کٹی السلام علیکم رنجیتا علیکم السلام علیکم اللہ کا شکر شکریہ بیٹا جزاک اللہ ناکہ 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 شب посмотр شب آ энергی ander تکہ وہ stumble وہ تو مقد years بھی lifestyle بلکل بلکل کڑو بٹا صحیح کہہ رہے ہو آپ اور وہ اچھا شاشن員 تو بنانے میں صرف میں نے دو تیار کر دیا ہے تک بیک ہونکے تو میں انشاءاللہ آپ کو پکس دے جوں گی it's like they are also good بریک آگئی ساری آپ کی کال ڈرپ ہو گئی تینکیو رنجیتہ فکاللنگ آل دویی فرم بہرین خوش رو بیٹا اچھا جی یہ بی تیار ہے اور تھوڑی سی اور میں چھوٹی چھوٹی سی نکال رہی ہوں بھون گیا تاکہ ذرا سی ہم ایجز اس سے سجا دیں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بار جی جنا اب نکال کے سامنے نکالتے ہیں ذرا بھی کالر نہیں ڈالا ہے میں نے اس میں آپ یہ دیکھیں زافران کا اپنا کالر اور نیچے آپ کو پتیلا دکھاتی ہوں جو میں نے ذرا سا پانی اور تیل ڈالا تھا اس کی وجہ سے دکھاتی ہوں آپ کو پورا نکال کے زرور بنائی ہے سچ ایزی بریانی لیکن اس بریانی کو آپ متن سے ہی بنائیں گے چکن میں وہ بات نہیں آئے گی اور گوش جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں نے ساڑھے سات سو گرام ڈالا ہے اور چاول آدھا کھلو ڈالیں گوش زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا پتیلا ذرا سا بھی نیچے چاول لگائے سوال ہی نہیں ہے کیوں لگے گا ٹھیک ہے نہیں لگتا انشاءاللہ راسی ہری میرچ ایلائک ایٹ چالیں جی چلیں جی وقت آگیا ہے ریکیپ ریکہ اگر آپ سے کوئی چیز بھی آج کی میس ہو گئی ہو تو آپ چل کے ریکیپ میں کور کر لیجئے حالانکہ میں نے پوری کوشش کیے دو دو تین تین دفعہ آپ کو ریپیٹ کیا ہے اور اگر پھر بھی رہ جائے رات میں دو بجے ہمارا شور ریپیٹ ہوتا ہے پھر بھی میس ہو جائے صبح نو سے ساڑھے دس ریپیٹ ہوتا ہے ورنہ ابھی چند ہی منٹ کے بعد آپ کو ہمارے پیج ایونی مچھرین پر ساری ریسپیس مل جائیں گے سٹے وید می نوابی بریانی ایٹسا چاول آدھا کلو بکری کا گوشت آدھا کلو خوشک خوبانی چھے ادد سمبال اولیک دو کھانی کے چمچے کاجو آٹھ سے دس ادد گھی ہسپے ضرورت تیل ہسپے ضرورت پانی ہسپے ضرورت براؤن پیاس ایک کپ ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ پساگر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ گول لال مرچ چار ادد دارچینی ایک ٹکڑا دہی ایک کپ آری لائچی تین ادد ثابت کالی مرچیں چھے ادد لونگ چھے ادد کالا زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ بھیگا زافران ایک ٹرہ تھائی چاہ کا چمچہ ارہ دھنیا آدھی گٹھی پودین آدھی گٹھی پھرکی ایک پین میں گھی کرم کر کے خوشک خوبانی اور کاجو فرائے کر کے نکال لیں اب براؤن پیاز اور لال مرچ کو گرائنٹ کر کے پیاز کا پیسٹ بنا لیں پھر بکرے کے گوشت پر دہی ادھا کلیسن کا پیسٹ پیاز کا پیسٹ حلدی اور نمک لگا کر میرینیٹ کر لیں اس کے بعد پریشر ککر میں تیل گرم کر کے میرینیٹ کیا ہوا گوشت اور ایک کپ پانی ڈال کر گوشت گلنے تک پکائیں اب ایک دوسرے پین میں دو کھانے کے چمچے گھی گرم کر کے گول لال مرچ دارچینی ہری لائچی چاول اور بھی کا زافران ڈال دیں اس پر فرائے کیوئے کاجو اور خوبانی ڈالیں اس کے بعد اسے ڈھک کر پندرہ منٹ دم دیں آخر میں اس پر ہرہ دھنیا اور پودینہ چھڑک کر پیش کریں بورانی بوندی رائتہ اجزہ بوندی آتھا کپ دہی دو کپ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ زیرا پودور آتھا چاہ کا چمچہ کالا نمک ایک چھتھائی چاہ کا چمچہ تڑکہ لگانے کے اجزہ ایک بول میں دہی پھینٹ لیں اب اس میں کالا نمک پسی لال مرچ بھنا زیرا شامل کر دیں تڑکہ لگانے کے لئے ایک پین میں کھی گرم کر کے تڑکے کے تمام اجزہ شامل کر کے ایک منٹ فرائے کر لیں پھر دہی پہ تڑکہ لگائیں اس کے بعد اس میں پودینہ بوندی ڈال کر بول میں شامل کریں آخر میں ہرہ دھنیا چھڑک کر پیش کریں پنیر کڑاہی اجزہ پنیر پچاس گرام تیل ایک چھتھائی کا پنیر 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 کو ٹکڑوں میں کٹ لیں اب ایک پین میں تیل گرم کر کے ادرک لہسن کا پیسٹ فرائے کر لیں اس میں ٹیمارٹر فرائے کر کے ادرک گول لال مرچ شملا مرچ خوشک میتھی نمک تمام مسالے پنیر اور سوسس ڈال کر پانچ منٹ پکائیں آخر میں ہرہ دھنیا چھڑک کر سرف کریں ویلکم بیک جی دیکھ رہے ہیں آپ ایوننگ میں شیرین اور الحمدللہ آج کا شو آپ لوگوں کے سامنے مکمل ہوا جاتا ہے بہترین سی بریانی بنی ہے میں نے ایک ٹیبل سپون چکھی ہے پلیز آپ لوگوں ضرور بتری اور یہ کامبنیشن کے ساتھ بنائیے گا کہ اس کے ساتھ آپ نے روٹی کے ساتھ بنیر کڑائی سرف کر دی بریانی کے ساتھ اور آپ بریانی میں دیکھو ایک ٹرپ میں نے کلہ نہیں ڈالا ہے نہ میں نے کوئی کیوڑا ڈالا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے صرف زافران کا اپنا نیچرل کلر ہے اور لال مرچوں کا نام ہو نیشان بھی نہیں ہے اس بریانی میں جو کچھ تیزی آئی ہے وہ بٹن والی دو چار جو لال مرچ پیس کے ڈالی تھی اور سامل لیدی تو ضرور ٹرائی کیجئے ٹھیک ہے بہت بہت آج کے ہمارے وینر ہیں شبانہ فرم ملتان بہت بہت مبارک ہو بیٹا آپ کو چند دن میں آپ کے پاس کول آئے گیا آپ کا ایڈریس لیا جائے گا اور آپ کو آپ کی امانات پہچا جائے گی زندگی بخیر کل شام آپ سے ضرور ملیں گے ساڑھے چھے سے آٹھ بجے تک کل کا شو مس نہیں کیجئے گا انشاءاللہ میں سبزیاں بھناوں گی تین چار قسم کی سبزیاں ہیں آپ کو یقینا انشاءاللہ اچھی لگے گی ایک تو گو بھی کا کچومبر ہے بہت مزیکار ضرور دیکھئے گا آج جمعے کی رات ہے سورے کاف سورے جماں سورے سجدہ سورے ملک آپ کو یقینی پڑھنا ہے انشاءاللہ مجھے میری ٹیم کو میرے سارے اردگرد جو میرا شو سنبھالتے ہیں دیکھتے ہیں سب کو دعاوں میں یاد رکھئے بہت بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا کال کرنے کا اپریشیئٹ کرنے کا بہت تھائیکیو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے کل ملیں گے آپ سے انشاءاللہ گود نائٹ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی